ہائے فرینڈ میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیگلیٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی سویڈیو کی طرح ہم بات کرنے والے ہیں شاومی کے ریڈمی نوٹ 9 پرو کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاومی کی جو سب سے زیادہ پوپلر سیریز ہے وہ ہے ریڈمی نوٹ سیریز جی ہاں دوستو ویسے تو یہاں پر آپ کو بہت ساری سیریز دیکھنے کو ملتی ہیں کم پرائس میں بجٹ پرائس میں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ہائی اینڈ پرائس میں لیکن ابھی تک ریڈمی نوٹ سیریز سے زیادہ کوئی بھی سیریز پوپلر نہیں ہو پائی ہے تو ریسنٹی ہم نے دیکھا تھا کہ ریڈمی نوٹ 8 اور ریڈمی نوٹ 8 پرو جو کہ بہت زیادہ پوپلر ہوئے تھے تو اب شاومی اسی سیریز کا سکسیسر لانچ کرنے والا ہے جو کہ ہوگا ریڈمی نوٹ 9 اور ریڈمی نوٹ 9 پرو تو دوستو اس سمارٹ فون کے ریکارڈنگ بہت زیادہ اپ ڈیٹس اور لیک نکل کر سامنے آ چکی ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والا ہے انھی اپ ڈیٹس اور انھی لیکس کے بارے میں کہ کیا کچھ ملنے والا اس فون کے اندر کیا اس کی سپیسکیشن ہوگی کیا اس کی پرائس ہوگی اور یہ سمارٹ فون کب لانچ ہوگا تو دوستو اسی بات پر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر پہلی لیکس جو نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈمی نوٹ 9 اور ریڈمی نوٹ 9 پرو سیٹیفائیڈ ہو چکے ہیں چائنہ میں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمارٹ فون ہمیں بہت جلد دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ اور لیکس بھی ہیں اس کے ڈسپلی اور ڈیزائن کو لے کر اس کے کیمرے کو لے کر تو ان کے بارے میں ہم بات کرنے والا ہیں تو دوستو یہاں پر اگر بات کر لیتے ہیں اس کے ڈیزائن کی تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈمی نوٹ 7 اور ریڈمی نوٹ 8 پرو ہمیں گلاس بلڈ کے ساتھ دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر بھی یہ سمارٹ فون بھی آپ کو گلاس بلڈ کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گا اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے فرنٹ سائٹ کی تو یہاں پر جو ہے کافی انٹرسٹنگ لیک ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سمارٹ فون آپ کو ایک پنچھول ڈسپلے کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا چیہاں دوستو آپ کو سیم ہی ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا جس طرح ریسینٹلی ہم نے سیمسنگ کے موبائلز میں دیکھا تھا سیمسنگ گیلیکسی اے 51 میں اور اے 71 میں اور اس کے علاوہ نوٹ 10 اور نوٹ 10 لائٹ میں تو آپ کو سیم جو ہے پنچھول والا ڈسپلے ملے گا آپ کو پنچھول جو کیمرہ ہوگا وہ آپ کو سینٹر سائیڈ میں اس کے دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو یہاں پر ڈسپوائنٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ریڈ می نوٹ 8 پرو کی طرح ہی سوپر ایمولیٹ پینل کی جگہ آپ کو ایک آئی پی ایس پینل دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں پر شاومی کے فین کافی ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سمارٹ فون کے ساتھ آپ کو ایک ایمولیٹ پینل دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر شاومی والوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ایمولیٹ پینل کی جگہ ایک آئی پی ایس پینل ہی دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے کیمرے کی تو یہاں پر آپ کو راؤنڈ شیپ میں کارڈ کیمرے کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس کا پرائیمری سنسر یہاں پر آپ کو 64 میگا پکسل کا ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر جو ہے اس کے سنسر کو اپگریڈ کیا گیا ہے ریڈمی نوٹ 8 پرو کے اندر آپ کو سامسنگ کا جی ڈی 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 ون والا سنسر دیکھنے کو ملا تھا لیکن یہاں پر آپ کو اس سمارٹ فون میں سونی کا لیٹس آئی ایم اکس سکس ایٹ سکس والا سنسر دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ہمیں ریڈمی کے تھارٹی میں دیکھنے کو ملا تھا تو آپ کو وہی سنسر جو ہے اس سمارٹ فون میں بھی ملنے والا ہے اور اب بات کر لیتے سمارٹ فون کے چپسٹ کی تو دوستو یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ سمارٹ فون آپ کو snapdragon 720G کے چپسٹ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی یہاں پر آپ کو 6GB کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور 128GB کی یہاں پر آپ کو سٹورج بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر بات کر لیتے سمارٹ فون کی بیٹری کی تو یہاں پر آپ کو 4500 ایمچ کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی اور آؤٹ آف دا بوکس یہاں پر آپ کو 33W کی ایک فارچ چارجنگ کی سپورٹ بھی اس سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل جائے گی اور دوستو یہ بات بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ سمارٹ فون آپ کو می یو آئی 12 کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ می یو آئی 12 بھی ریسنٹلی لانچ ہونے والا ہے تو اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو می یو آئی 12 دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اگر بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کی لانچنگ ڈیٹ کی تو ابھی تک کوئی بھی اس سوال سے ڈیٹیل نکل کر سامنے نہیں آئی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے نہیں آئی ہے لیکن ایکسپیکٹڈ یہ سمارٹ فون آپ کو مارچ کے مہینے میں دیکھنے کو مل جائے گا اور پرائسنگ کو لے لیں تو اس سمارٹ فون کی پرائس پاکستانی مارکٹ میں کچھ 45000 کے اراؤنڈ ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور دوستو آپ لوگ کیا کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سمارٹ فون سے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو یہ یہ دیکھنے کو ملیں لیکن جو کہ ابھی تک کی جو لیکس ہیں ابھی تک کیوں کے ڈیٹیلز میں جو سامنے آئے کہ یہ سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ کیا کیا آپ اس سمارٹ فون سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سمارٹ فون میں کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے تھے اور جو میسنگ ہیں تو وہ مجھے آپ کمیٹ میں بتائیے اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی روپلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تک کہ ان فیوچر آپ کو اچھے ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ